اسلام علیکم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیٹی لیور یعنی جیگر پر جو چربی ہو جاتی ہے اس کی تھوس وجہ اس کی تشفیص اور اصول علاج بتائیں گے جو کہ قانون مفرد ازا کے این مطابق ہوگا اور انشاءاللہ پرہیز بھی بتایا جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو دراصل ایک کمنٹ مصول ہوا تھا اس میں فیٹی لیور کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ ویڈیو بنا اس پر میں ہمارا بھی ذہن تھا کہ ہم فیٹی لیور اور پتے کی پتری وغیرہ کے بارے میں بھی بات کرے لیکن ذہن سے نکل گیا تھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم پتے کی پتری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کا آپریشن کرانا ضروری نہیں بلکہ اس کا علاج انتہائی ضروری ہے جو کہ تقریباً ایک ڈیر ہفتے کے بعد پتے کی پترے کا بھی رام آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فیٹی لیور ہوتا کیا ہے یہ دراصل ایک جگر پر چڑبی ہوتی ہے جب جسم میں خوشکی سردی زیادہ ہو جاتی ہے خوشکی سردی یعنی ازلاتی اصابی مزاج جسے قانون مفرد ازاقی زبان میں کہتے ہیں اللہ پاک نے جتنے بھی جسم میں فیٹ پیدا کیا ہے یعنی رتوبت پیدا کی ہے چربی پیدا کی ہے ان کو حضم کرنے کے لیے جگر کو لگا دیا ہے جگر کا چونکہ جو فیلی مزاج ہے وہ غدی مزاج ہے یعنی گرم مزاج ہے تو جگر اپنا کام پورا کر کے اپنا پانی یعنی بول جو ہوتا ہے جسے بول بھی کہتے ہیں جگر اپنا بول پتے میں پھیلتا ہے پتے میں پھینک دیتا ہے اپنا بول جگر ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی اس حدہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں لیکن فی الحال آپ اس کو سنیں پتہ جو ہوتا ہے وہ آنتوں میں کھلتا ہے اور وہاں پر جتنی بھی چربی ہوتی ہے جتنی بھی چربیا ہوتی ہے ان کو کھا جاتا ہے ٹھیک ہے سفرا کے ذریعے بھی چربی کھانے والی چیز ہے چونکہ سفرا گرم ہوتا ہے اگر جگر پر چربی جم جائے تو وہ کام نہیں کرے گا جگر پر چربی کیسے جمیں گی اور فیٹی لیور جگر کب ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جگر کا مزاج گدی ہوتا ہے گدی مزاج میں جگر اپنا پانی یا آج اسے بول کہتے ہیں وہ پتے میں پھینکتا ہے پتے میں پتہ کیا کرتا ہے کہ اس پانی کو اس گرمی کو یا اس سفرا کو آنتوں کے ذریعے پورے جسم میں پھلا دیتا ہے جب وہ پتہ بھر جاتا ہے پانی سے تو اس کو پورے جسم میں آنتوں کے ذریعے پھلا دیتا ہے تو اس کے پھیلنے کی وجہ سے جو پانی ہوتا ہے وہ پانی یہ کام کرتا ہے کہ جسم کے جس حصے میں بھی اضافی چربی ہے اس کو کھا جاتا ہے یا اس کو زائل کر دیتا ہے جو کہ شاب یا پخانے کے راستے خارج ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس کی ٹھوس وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ مزاج ہو جاتا ہے خوش کی سردی والا یعنی اضلاتی اصابی مزاج ہو جاتا ہے جس سے میں گرمی بالکل کم ہو جاتی ہے گرمی کم ہونے کی وجہ سے جو جگر ہوتا ہے وہ اپنا بول یعنی جو اپنی گرمی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے وہ پتے میں پوری طرح داخل نہیں کرتا اسی وجہ سے پتہ بھی جو اپنا تضاب ہوتا ہے یعنی گرمی ہوتی ہے وہ اب پورے جسم میں منتقل نہیں کرتا جس وجہ سے جسم میں چربی یا فیٹ جمع ہونے لگتے ہیں ان کے جمع ہونے کی وجہ سے مسلسل اگر تقریباً دو تین دن یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ تک یہ عمل رہے یہ عمل اب کیسے ہوگا بعض اوقات خوشک چیز استعمال کر لی جائے اور گرم چیزیں بلکل نہ کھائی جائے گرم چیزیں چھوٹا گوشت ہو جاتا ہے دیسی گھوشت دیسی گھی اس کے علاوہ پرندوں کا گوشت اور دیسی مرگی کا گوشت یہ گرم گزائیں ہیں اس کے علاوہ جو برا گوشت ہوتا ہے وہ خوشک ہوتا ہے آلو بینگن آلو گو بی اور اس کے علاوہ اسی طرح کی کئی گزائیں وہ خوشک ہوتی ہیں تو جب جسم میں خوشکی سیادہ ہو جائے اور گرمی نہ ہو گرمی کم ہو گرمی کم کیسے ہوگی کیونکہ ہمارا آج کل جو محول بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ گرم چیز استعمال کی ہی نہیں جاتی کیونکہ گرم چیزیں مہنگی ہیں اب جو چھوٹا گوشت ہے بکرے کا جسے تو وہ تو کافی مہنگا ہے کون استعمال کرے گا حالانکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ بکرے کا گوشت جو طاقتور تو ہے لیکن اس کا مزاج کون سا ہے اس کا مزاج ہوتا ہے گرم بکری کے گوشت کا اور جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ لوگ کھاتے ہیں کیونکہ یہ سستہ ہے بڑے میں طاقت زیادہ ہے حالانکہ بڑا گوشت خوشک ہوتا ہے اگر جسم میں پہلے ہی خوشکی ہے تو وہ تو مزید جسم میں خوشکی پیدا ہوگی امراض پیدا ہوں گے تو وہ گوشت کھانے سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا تو اسی طرح سے خوشکی چیزیں استعمال کرنے کے وجہ سے جسم میں مزاج خوشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے جگر کا کام کام ہو جاتا ہے جگر گرمی کام پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے گرمی کام پیدا کرنے کے وجہ سے پتے کو جو پانی ملتا ہے گرمتی کا ہے یا اسے آپ سفرا کہہ لے وہ بھی کام ملتا ہے تو پتہ جو اپنی حرارض کو پورے جسم میں خارج کرنا ہوتا ہے وہ پوری طرح حرارض خارج نہیں کر سکتا اس وجہ سے جو جسم کی جربی ہوتی ہے وہ احساسا پھر جگر پر جمنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے فیٹ کہتے ہیں فیٹ یعنی آپ کو اگر رپورٹ کرائی جائے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو فیٹ لیور ہو گیا ہے یعنی آپ کے جگر پر چربی جم گئی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا مزاج کون سا ہے اس میں کون سی غزہ استعمال کرنے چاہیے تو وہ پھر تھنڈی غزہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ گرم غزہ استعمال کرنے چاہیے جو اصول علاج ہے ایسے مریض میں نمکیات کی کمی ہوگی گرمی کی بلکل کمی ہوگی تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ سماتھ فرمائیں یہ استاد مطرم جناب حکیم قبال صاحب اللہ ہم پر رحمت فرمائے ہم کی قبروں پر کروڑہ رحمت ناظر فرمائے انہوں نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے اور آپ استعمال بھی انشاءاللہ تک استعمال ہو رہا ہے یہ نسخہ پانچ ملین ہے اور آپ نے خوراک نمبر دو اور تین بلکل استعمال نہیں کرنی یہ پرہیز ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خوراک نمبر دو اور تین کون سے ہیں فی الحال آپ پانچ ملین نسخہ نوٹ فرمائے آپ نے لینا ہے سند اس کو خوش قدرک بھی کہا جاتا ہے خوش قدرک سند پچاس کرام نشادر کیکری والا تیس کرام اس کو نشادر کیکری والا اور نشادر ٹھیکری والا بھی کہتے ہیں یہ سفید ہوتا ہے نمک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کالی میرچ جو سفید سفید دس گرام سفید سفید نہیں بلکہ گول گول کالی میرچ دس گرام سنا مکی اسی گرام ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو ویڈیو سکرین پر بھی دکھا دوں گا یہ نسخہ تو آپ نے یہ ایسا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بری کر کے سفوف بنا لینا ہے اور آجی سے تھوڑی سی کم چمچی آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے یا چنے برابر گولیاں بنا لیں ٹھیک ہے تو آجی سے کم چمچی استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سنا مکی استعمال ہوئی ہے اس نسخے میں تو پکھانے لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جگر کو کھولنا کیونکہ جگر کا کام کام ہو چکا ہے جگر حرکت کام کر رہا ہے گرمی کام پیدا کر رہا ہے یہ نسخہ جگر کی حرکت کو تیز کا گرمی پیدا کرے گا جگر کا فیل ہی جو جگر کا فیل ہوتا ہے فیل ہی مزاج وہ پیدا کرے گا انشاءاللہ تو اس نسخہ کو استعمال کرنے سے جگر کی حرکت تیز ہوگی اور چربی آسا سا پگل کر پکھانے کے راستے خارج ہوگی اور انشاءاللہ جگر اپنا دوبارہ اصل حالت میں آ جائے گا تو یہ تھا آج کا نسخہ انشاءاللہ ہم جو آگے ویڈیو آپ نے یہ نسخہ تقریبا پندرہ سے بیس تین استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سے مریض کو نمکیات کی کافی زیادہ کمی ہوگی نمکیات جو ہوتے ہیں ان کا مزاج گرم ہوتا ہے چونکہ گرمی کی کمی ہے اس مریض میں تو نمکیات کی بھی کمی ہوگی آپ نے یہ نسخہ پندرہ سے بیس تین استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے چاہے ریپورٹ کرائیں یا چاہے میڈیکل کرائیں تو آپ کا جگر بلکل اوکے ہو جائے گا اب آپ کو میں آخر میں گزارش چھوٹی سی کروں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا دراصل ہمارا مقصد لوگوں کا بھلا کرنا انسانوں کو عام لوگوں کو اس بارے میں اگاہ کرنا کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں پتے کی پتریہ بڑا ایشو چال رہا ہے حالانکہ یہ اتنی بری بات نہیں بلکل معمولی بات ہے اللہ پاک سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کروڑ پر کروڑ ہر رحمت نازل فرمائیں انہوں نے بلکل آسان علاج بتایا ہے اور ہم نے بھی بہت سے مریضوں پر ازمایا ہے انشاءاللہ ریزلٹ بھی آئے ہے کہ بہت زیادہ اچھا نسخہ ہے ٹھیک ہے پتے کی پتری کا تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم اس کے بعد ویڈیو بنائیں گے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جی اسلام علیکم خوراکی پرچہ آپ کو کمنٹ بوکس نیچے ڈکسٹریکشن میں مل جائیں گا وہاں پر خوراک نمبر دو اور تین آپ نے استعمال نہیں کرنی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ جا کر اس خوراکی پرچے کی وضاحت مکمل میں نے بنائی ہوئی ہے آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرہیز جو ہے خوراکی پرچہ دو اور تین خوراکہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں دو اور تین نمبر خوراکہ آپ نے استعمال نہیں کرنی یہ پرہیز ہے